چوتھا نصر پارہ آپ اپنی کتاب سے دیکھیں نشان لگائیں اس پہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو یہاں سے نشان لگائیں اور یہ ایک وضہ دار وحشی ہوتا ہے یہاں چوتھا پیغراف ختم ہو رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں اس کے حوالہ مطن کی طرف اس میں آپ اسی طریقے سے سبق کا نام کاہلی اور مصنف کا نام سرسگید احمد خان لکھ دیں گے پھر باری آتی ہے سیاک و سبق کی حسب روایت اب آپ کو یہ پیٹرن یاد ہو جانا چاہیے پہلے حوالہ مطن آتا ہے پھر سیاک و سبق آتا ہے پھر آتی ہے تشریح تو سیاک و سبق کا جائزہ لیتے ہیں سیاک و سبق میں آپ لکھیں گے کہ اس نصر پارے سے پہلے سرسید احمد خان پڑے لکھے مسلمانوں کو موضوع بناتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہماری قوم میں تعلیم یافتہ ہیں لیکن وہ زندگی کی دور میں اپنی تعلیم اور عقل کو اکثر کام میں نہیں لاتے ایسے ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ حیوانوں کی طرح وحشی اور غیر محضب ہو جاتے ہیں اس نصر پارے کے بعد سرسید نے اپنے مضمون کا نچوڑ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مغربی اقوام کے طرز تعلیم اور ترقی سے سیکھنا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگی سے کاہلی اور سستی کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ ایک دن ان کی حالت سمر سکے آئیے بڑھتے ہیں چوتھے نصر پارے کی تشریح کی طرف تو اس نصر پارے میں سرسید احمد خان مسلم قوم کے پڑے لکھے اور نوکری پیشہ طبقے کو نصیحت کرتے ہیں ان کو سستی اور کاہلی سے نکلنے کا درس دیتے ہیں وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو آپ ذہن میں لے کر آئیں جو کسی عہدے پر فائز ہو کسی جگہ نوکری کر رہا ہو اس نوکری سے اس کی آمدن اتنی ہو رہی ہو کہ اس کی زندگی کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہو اور اس نوکری کو انجام دینے میں اس کو کوئی خاص محنت یا مشکت نہ کرنی پڑتی ہو سرسید کہتے ہیں کہ اس نوکری کا اس طرح کے کام کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آہستہ آہستہ وہ شخص آرام پسند ہو جائے گا اس کی دل کی قوتیں ماند پڑنا شروع ہو جائیں گی سرسید کہتے ہیں کہ اس کی حالت ان جاگیرداروں سے مشابہ ہو جائے گی ان جاگیرداروں سے ملتی جلتی ہو جائے گی کہ جن کو حکومت نے ٹیکس معاف کیا ہوتا تھا تو سرسیدہ کہنا ہے کہ وہ شخص منوکری پیشہ شخص آہستہ آہستہ مزے دار کھانوں میں دلچسپی محسوس کرے گا جوہ کھیلنے میں دلچسپی محسوس کرے گا تماش بینی میں لذت محسوس کرے گا لیکن جو محنت اور مشکت میں اللہ نے راحت رکھی ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا سرسید کہتے ہیں کہ اس پڑے لکھے اور نوکری پیشہ شخص کی حالت اور اس کے ساتھیوں کی حالت میں اگر کوئی فرق ہوگا تو صرف اتنا ہوگا کہ اس کے ساتھی ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے جاہل ہوں گے اجڑ ہوں گے گمار ہوں گے اور یہ شخص ظاہر میں تو بڑا پڑا لکھا ہوگا محضب ہوگا لیکن اندر سے اس میں بھی غیر تہذیبی اناثر رچ بس جائیں گے اندر سے یہ بھی اسی طرح وحشی اور گمار ہو جائے گا اس کے لئے سرسید نے وزادار وحشی کے لحظ استعمال کیا ہے جس کو ہم نے ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کر دیا ہے ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو اس نصر پارے کے تشریح اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے گی